یوپی کے انوپ شہر کے کسان سہکاری چین کے پرائی استر نومبر میں شروع ہونی ہے اس کو لے کر میل میں سبھی خستہ حالت کی پرانی مشینوں کو بدلہ جا رہا ہے جس میں میل چالو کے دوران کوئی کمی نہ ہو سکے یہ کاریہ شاسن استر سے لگ بھگ دس کروڑ روپی کے لاغت سے ہو رہا ہے جو کسانوں کا بقایا بھگتان نے کیا میل نے چکا دیا کسانوں کا جو بقایا بھگتان تھا انیس کروڑ پچیس لاکھ اس میں سے پانچ کروڑ ہوں نے ابھی انیس کروڑ پچیس تاریخ اپیمنٹ کیا ہے جس سمیں چوزہ کروڑ پچیس لاکھ باقی ہے جس میں سے چھ کروڑ گیانیس لاکھ روپیہ ہم کو ملنے والا ہے ایکسپورٹ سبسیڈی اور ایکسپورٹ آنسپورٹ سبسیڈی کے روپ باقی جو بچائے گا چھے کچھ بچائے گا اس کو ہم اگلے چھے چودہ لاکھ بچائے گا چھے ٹھوڑ کو اگلے سکتے ہیں تو ہم شاسن سے ایسا ملنے پر آج ہم موجود ہیں دی کسان سیکاری چینی میل انکسیر پر جہاں پرائیس ستر کی تیاریاں جو روپہ چل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ساری پرانی مسیر جو پرجے ہیں انہیں بتلا جا رہا ہے آپ دکھا سکتے ہیں میل پرساسن کا مقصد یہی ہے کہ میل میں کوئی درگھٹنا نہ ہو چلتے سمیں اس لئے سبھی تیاری جو روپہ چل رہی ہیں میل پرساسن بارکی سے نظر رکھ ہوئے ہیں کام پر میں سلکان انساری بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ گے مشن کا ایک پرمان سامنے آیا ہے روحیل خند وشوی دھالی میں اتر پردیس کے بجنور جلے کے چھوٹے سے گاؤں حبیبوالا کی بیٹی سید شانہ نے ایم اے میں ٹوپ کر گولڈ میڈل حاصل کیا ہے سید شانہ ایک بہتی گریب گھر سے تعلق رکھتی ہے اس کے باوجود بھی ان کے پریجنوں نے بیٹی کو خوب پڑھانے لکھنے میں جس طرح دیس کے اندر بیٹیوں کو لوگ ابھی ساپ سمجھتے ہیں بیٹیوں کو اتیہ چار کرتے ہیں بیٹوں سے کم سمجھتے ہیں لیکن بیٹیاں ہیں کہ اپنے ماباپ کا نام روشن کرنے سے بلکل پیچھے نہیں اٹھتی ہیں اور ماباپ کی ہر وہ بات مانتی ہیں جو کہ ماباپ ان سے امید کرتے ہیں ایسی ہی ایک گاؤں کی پڑھنے والی شہیت شانہ نے شانہ نے اپنے نام روشن کرتے ہوئے آج ان کو روحیل خند بشو دالے ٹاپ کرنے کے بعد اتر پردیش کی راج جیپال نے گولڈ میل دے کے سمانت کی آیا وہ ہمارے ساتھ اس سمیں بات کرنے کے لئے موجود ہے بات کرتے ہیں آج سید شانہ سے کہ آخرکار ان کی زندگی میں ایسا کون سا موڑ تھا اور کیسی لگانتی جو آج وہ گولڈ میل تک پہنچ گئی تو بات کرتے ہیں سید سمان سے جانہ نے آپ کا سیمانیو جو بہت سواگت ہے اب آپ پتائیں کتنا ٹاپ چیلنج تھا گولڈ میل تک پہنچنے کے چیلنج تھا بہت ٹاپ چیلنج تھا یوں کہ میں بہت دور سے اپنے کالیج کی لے جاتی تھی بہت پریشانی تھی آنا جانا سب کچ پر بہت زیادہ شکریہ اوپر والے کا اللہ تعالیٰ کا میرے پیرنٹس کا میرے ٹیچرز کا میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو ہے ٹیچر ہی بہت سپورٹیو ہے جس طرح سے ایک چھوٹی سی گاؤں کی رہنے والی لڑکی اپنی مہنت و لگن سے گولڈ میلی تک پہنچ چکی ہے اب اس کی آگے کیا خواہش ہے انہی سے ہی جان لیتے ہیں اب آگے آپ کی کیا خواہش ہے آگے چل کے میں جی ریف پریک کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد پی ایش ڈی ترمو کرنا چاہتی ہوں کیا سرکاری کوئی مدد نہیں لیے اتر پردیش کے بلیاں میں بند کمرے میں تین یوک نے ایک یوٹی کے ساتھ گینگ ریپ کیا گینگ ریپ کرنے کے بعد تینوں آروپی یوٹی کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے رات کو یوٹی کے ساتھ تین یوک کو دیکھ ڈائر ہنڈریڈ پولیس نے کیا پیچھا پولیس کا پیچھا کرتے دیکھ آروپی یوٹی کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ کر پر فرار ہو گئی پیڈیتا سے جانکاری کے بعد پولیس نے آروپیوں کو دھر دبوچا ہے گوالیر میں گروہائی انڈیسٹریل ایریا میں بنی دو گتہ فیکٹریوں میں اچانک بھیشن آگ لگ گئی آگ لگنے کا کان بجلی کا سوٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے آگ کی سوچنا ملتے ہی فائر برگیٹ کی گاڑیا موقع پر پہنچی جہاں آگ پر کئی گھنٹوں کی مشکت کے بعد کابو پایا گیا یہاں آکر آکو کابو پایا گیا جس میں قوالٹی بیکرز فیکٹری ہے جس میں پوری نشٹ ہو چکی ہے جس میں لگ بار ان کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ چالی پیزار لگ روکے کر افاند ہو گیا ہے اور مالک ہے آکاس کشوا ایک پیچھے بھی ہے جس میں گتہ فیکٹری ہے ان کا نام ہے راجیب آلہک آلہک ہوگی پیچھے بھی آگو جہا دی گیا ہے وہاں کو زیادہ نقصانی گوا ہیں پچیس پچیس ہار روال گاڑیوں نے آگا ابھی ہم گاڑی پتا کرتے ہیں تو گاڑیوں کی کوانٹی کی دیگئے ہیں اندر کسی پتا کے آنگس کی شرکشان کوئی ایندرا براؤں گا ابھی ابھی سرکشان دیشتری ابھی ہم کو یہاں کچھ نہیں ملا ہے اوکھی اتنے ایریا میں اگر پردیش کے فتح پورجلا انڈیسٹیز ایریے کے ادھوگ پتیوں نے بجلی کی سمسیہ کے چلتے آج کلیکٹری ایٹ پردرسن کر جیلا آدھیکاری کو کیا پنسو پا ادھوگ پتی ستندر نے میڈیا کو بتایا کہ ہم لوگ مالوہ تھانا چھہتر سے آئے ہیں یہاں بجلی کی بہت بڑی سمسیہ آئے 18 ماہ سے ہم لوگ یہاں وہاں کے چکر لگا رہے ہیں سب لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے مالوہ ادھوگی چھہتر میں لائٹ کی سمسیہ بہت بڑی ہے یہاں پر پچھلے 18 مہینے سے ہم لوگ چکر کاٹ رہے ہیں وہ دوگ بندو کی بیٹھک دیکھی جائے تو اس بیٹھک میں لکھا جرور ہوتا ہے لیکن اس کا سلوسن نہیں نکلتا کہ وہاں آسواسن ملے گا ہم لوگوں نے ماننی مکھ منتری جی کو بھی کاغذ دے رکھا ہے پرجہ منتری جی کو دے رکھا ہے جو بیسے سچیو انوپچند پانڈے جی ہیں ان کو بھی دے رکھا ہے لیکن کہ وہاں آسواسن ملتا ہے جلادکاری مہودے کو کئی باری بھی دیا آج پردرسن بھی کیا لیکن ہماری آواز دبا دی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں بھی بھاگ ہم لوگوں کو سہیوگ نہیں کر رہا ہے وہ چاہ رہا ہے ہم لوگ کروڑوں روپے یہاں انڈسٹریل ایریا میں کرجہ لے کے رشتے داروں سے بینکوں سے سارے ادھمی لگا رکھے ہیں کیا آواز دبانے کے لیے لگا رکھے ہیں ہمارا ادھکار نہیں ملے گا ہم اپنے ادھکار کے یہاں ادھم لگا ہیں سرکار کہتی ہے کہ یو پی میں انبیسٹ کریے کہاں پہ انبیسٹ کریے انبیسٹ کیا ہے ہم نے کروڑوں روپے ہمارا پیسہ ڈوب گیا اور کہیں اپنی بات رکھنے آتے ہیں تو ہماری بات دبا دی جاتی ہے ہماری سمجھ سے ہے کہ بجلی نہیں رہتے ہیں ٹرپنگ کی سمجھ سے آئے پاور کٹ بہت ہوتا ہے 24 گھنٹے بجلی نہیں ملتی تبھی 36 گھنٹے لگا تھا اور پاور نہیں رہے گا پورے UPSIDC کی حالت دیکھئے آج کتنے دھومیاں ہوں گے یہاں پر سکایت کرنے بجلی بھاگ کے ہم لوگ ملوان میں ایک انڈسٹری ہے جانہ آباد انڈسٹری ہے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے کیا بی بھاگ کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے بجلی بھاگ اگر آگے کاروائی نہیں ہوتی تو کس طرح سے آگے کیا کیا آپ کو کیا آپ کو ٹھیک